بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین نے پوری زندگی میں صرف ایک ہستی کو التماس سے دعا کہا ہے اور وہ آپ کی خواہر گرامی زینب بنت علی ہے کہ بہن مجھے کبھی نماز شب میں نہ بھولانا یہ کون ہے زینب جو بظاہر پنجتن پاک میں شامل نہیں ہے لیکن حقیقتا خلاصہ ہے پنجتن پاک کا یہ بی بی جیسے میں نے کل عرض کیا کبھی محمد بن گئی کس طرح سے اعلان کیا سیدہ سجاد کی ولایت کا اور کبھی یہی بی بی علی بن گئی ہے جب کربلا سے چلی اور کوفہ میں پہنچتی ہیں اور کوفہ کے دروازے پر اتنا زیادہ رش ہے کہ جس نیزہ بردار نے سر حسین ابن علی اٹھایا ہوا ہے اتنی بھیڑ تھی کہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ نیزہ زمین پہ گرا اور حسین ابن علی کا سر نیچے گر گیا یہ منظر سیدہ سے دیکھا نہیں گیا سیدہ سجاد سے کہا کہ عمر ساتھ سے اجازت لو کہ ان لوگوں کو خاموش کرے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں عمر ساتھ نے کیا جواب بھیجا کہا کہ اتنا بڑا حجوم ہے کہ اگر میں بھی چاہوں انہیں خاموش کرنا تو خاموش نہیں کروا سکتا کیا جواب دیا سیدہ نے اگر تم نہیں خاموش کروا سکتے تو اب علی کی بیٹی خاموش کروائے گی اور جب سیدہ نے خطبہ شروع کیا تو رابی کہتے ہیں کہ جانوروں کے گلوں کی گھنٹیاں بھی خاموش ہو چکی تھی اتنا جلال تھا اتنی حیبت تھی سیدہ کے لہجے میں کہ مولا متقیان کا ایک بزرگ صحاوی اپنے جوان بیٹے کے ساتھ گزر رہا تھا اور نابینہ آنچکا تھا جیسی بی بی کے خطبے کی آواز کانوں میں پڑی بیٹے سے کہتے کیا قیامت آگئی ہے کیا حشر برپا ہو گیا بیٹے نے کہا نہیں کیوں کیا ہوا کہا کہ جب علی کو ضرب لگی تھی تو علی نے دنیا سے جاتی ہو کہا تھا کہ اب میری آواز مہاشر کے دن سنوں گے اور میں یہاں بازار میں علی ابن عبی طالب کی آواز سن رہا ہوں کہا یہ علی کی آواز نہیں ہے علی کی شیر دن بیٹی زینب بنت علی کی آواز ہے یہ بی بی کبھی محمد بنی کبھی علی بن گئی کبھی حسن بن گئی وہ کہ جو علی اکبر کی لاش پہ ڈاڑے مار مار کے رو رہی تھی اور نوہ محمد کی لاش پہ یوں خاموش ہیں کہ شاید یہ ان کی بیٹے ہی نہیں ہیں کون اس خاموشی کو سمجھے گا کبھی حسن بن گئی اور کبھی یہی بی بی حسن بن گئی کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام جب بھی کوئی بچہ گرتا تھا بی بی خود کو اونٹ کی بلندی سے زمین پہ گرا دیتی تھی چونکہ دشمن نے قافلہ نہیں رکنا تھا اور بچہ اس کی جان زائع چلی جاتی جس طرح سے حسن ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچتے تھے سیدہ زینب ہر بچے کی جان کو بچانے کے لیے خود کو اونٹ کی بلندی سے نیچے گراتی تھی کبھی یہی بی بی عباس بن گئی جب خیمیں جل گئے و شام غریباں ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر تواف کرنا شروع کیا بچوں کے گر کیا کہا بھئی عباس اٹھو دیکھو کل جو کام تم انجام دے رہے تھے آج وہی کام تمہاری بہن زینب انجام دے رہی کیا کیا اس بی بی نے کیا کیا آیت اللہ مراشی نجفی بہت عظیم فقی تھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا کہ فلا مقام پر ایک شاعر ہے جائیے اس سے میرا سلام کہیں میری طرف سے اس کے شکریہ ادا کریں اور کہیں رات جو تم نے اشعار لکھے ہیں امام وقت تمہارا ممنون ہے اور جس ہاتھ سے یہ شعر لکھے ہیں میری طرف سے اس ہاتھ کے اوپر بوسا دے گا ایت اللہ مراشی کہتے ہیں کہ جب میں گیا ملا امام کا سلام پہنچایا امام کی طرف سے اس کے ہاتھ کا بوسا لیا شکریہ ادا کر کے پلٹنے لگا تو میں نے سوچا کہ وہ کیا اشعار ہیں جن کے لیے امام وقت شکریہ ادا کر رہا ہے ہاتھوں پہ بوسا دے رہا ہے میں نے کہا شاعر ذرا وہ کلام اٹھا کے لے آو جب وہ کلام لے کے آتا اس کا پہلا یہ شعر یہ تھا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود کہ کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی یہ زینب بنت علی ہیں جو کربلا کو شام لے کے گئیں اور آج چودہ صدیہ گزرنے کے بعد کربلا کو ہم تک پہنچایا کیسے پہنچایا وہ بی بی جو شب عاشور بار بار بے ہوش ہو رہی تھی اور حسین بار بار اپنی بہن کو ہوش میں لارہے تھے صرف یہ سوچ کر کہ کل میرا بھائی شہید ہو جائے گا زینب کا تعلق حسین سے وہی ہے جو مچھلی کا پانی سے ہے جب بی بی کی شادی ہو گئی اب انو حاشم کے خواتین پہنچیں گئیں احوال پرسی کے لیے کہا بی بی خوش ہے دل لگ گیا کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے کیا جواب دیا سب کچھ ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے بس اس گھر میں مجھے میرا بھائیہ حسین نظر نہیں آتا مجھو حسین کے بغیر ایک لمحہ نہ گزار سکیں اب یہ سوچ کر کے کل میرا بھائی شہید ہو جائے گا بار بار بے ہوش ہو رہی ہیں ایک مرتبہ حسین اپنی بہن کو ہوش ملائے کہا زینب آپ علی کی بیٹی ہیں آپ کو علی کی شجاعت چاہیے کل آپ نے اس کاروان کی قیادت کرنی ہے اور زینب آپ نے میرے مقصد کو بچانا ہے وہی بی بی جو یہ سوچ کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی روز آشور چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو زبا ہوتے ہوئے دیکھا لیکن برداشت کیا زینب کو اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جب علی اکبر شہید ہوئے تھے لیکن زندہ رہی کیوں اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا ہے زینب بن تیلی کو اسی لمحے مر جانا چاہیے تھا جب پتھروں کے ایک ڈھیر کے پاس گزر کے جا رہی تھی لیکن زندہ رہی کیوں اس لیے کہ بھائی سے وعدہ کیا تھا اور اپنے بھائی کے مقصد کو بچانا ہے کائنات کا مشکل ترین سفر اغور کیا بی بی نے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام تک متواتر اکیس دن بے پالان اونٹھوں کے اوپر سوار رہی ہے کیا اثر ہوتا ہے کسی بے پالان شتری اوپر بیٹھنے کا ابوزر صحابی رسول ہیں مرد سہرا ہیں جفاکش ہیں لیکن جب ان کو روزہ منتقل کیا گیا اور تین دن کے بعد یہ پہنچے بے پالان اونٹھ کے اوپر بٹھا کے بیجا تھا امیر نے تو جب اترے تو عالم یہ تھا کہ ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا علی کی بیٹیوں اور محمد کی نواسیاں متواتر انیس دن تک بھوکے اور پیاسے سفر کرتے رہیں اور انیس دن کے بعد جب شام شہر کے دروازے پہ پہنچیں تو تین دن کے لیے علی کی بیٹیوں کو محمد کی نواسیوں کو شام شہر کے دروازے پر روک دیا گیا پندرہ آزانیں سنویں تین مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہو دیکھا تین مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہو دیکھا دربار سجائے جا رہے تھے بازار سجائے جا رہے تھے بازاروں سے گزارا گیا سروں پہ سنگباری کی گئی پتھر مارے علی کی بیٹیاں لہو لوہان ہو گئیں اور اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ چھے محلات میں سے گزارا گیا کہ ان محلات میں عوام تھے اور اب ساتھویں محل میں لے کے جایا گیا علی ابن ابھی طالب کی شہردل بیٹی کو ان اسیروں کو یہ ساتھویں محل یزید کا محل تھا جہاں پر جزید اس تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور عالم یہ تھا کہ کچھا کچھ یزید کا محل ہزاروں افراد سے بھرا ہوا تھا پوری اسلامی دنیا سے وہ دوسرے ملکوں سے سفیر بلائے گئے تھے گورنر بلائے گئے تھے خواس کو بلائے گیا تھا پچھلے چھے محلات میں عوام تھے چھٹے ساتھویں محل میں خواس تھے سب کے سب کرسیوں پر بیٹھے ہیں ایک طرف لوگ کھڑے ہیں یزید تخت کی اوپر بیٹھا ہوا ہے ایسے عالم میں ان اسیروں کو یزید کے دربار میں لائے گیا یزید جی سوچ رہا تھا کہ ان اسیروں کو جب اتنے دن بھوک اور پیاس اور مشکل ترین سفر کے بعد میرے سامنے لائے جائے گا تو میری حیبت دیکھنے کے بعد سب کے سب میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے سب مجھ سے معافیہ مانگیں گے اس عالم میں لائے گیا اور دربار کا عالم یہ ہے کہ چاروں طرف حاضرین کے سر یزید کے سامنے جھکے ہوئے ہیں چاروں طرف سے خلیفت المسلمین امیر المومنین کی آوازیں آ رہی ہیں اور یزید اقتدار اور خواہشات اور حکومت اور دولت کے نشے میں مست ہے شراب کے نشے میں مست ہے ایسے عالم میں ان بی بیوں کو لائے گیا اور یزید کے تخت کے ایک طرف کھڑا کر دیا گیا یزید کچھ دیر شراب پیتا رہا شیر پڑتا رہا فخر و مباہد کے طرح نے پڑتا رہا اور ایک مرتبہ رکھ کے پوچھتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے کسی نے اشارہ کیا کہ وہ خاتون جو کھلے بالوں والی ہے جس کے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں جو باقی بی بیوں کے حالے میں ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جیسی تعرف ہوا اس نے کہا کہ کاش بد روحت میں مرنے والے میرے آباؤں اجداد ہوتے وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے علی کی اولاد سے ان کا بدلہ لیا ہے کوئی نبی نہیں تھا کچھ نہیں تھا لعبد بنو حاشم بالملک فلا خبر انچہ آولا وحی النزل سب بنو حاشم کا ڈھوم تھا جو انہوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رش آیا کوئی نبی نہیں تھا کوئی وحی نہیں تھی یزید بولا تھا جیسی اس لمحے پہ رکا اب علی ابن ابی طالب کی شیردل بیٹی ایک قدم آگے بڑھیں خواتین کو اشارہ کیا خواتین ایک طرف ہٹیں اور لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اب یزید کی طرف دیکھا کہا سن یزید تجھو اس قدر محترم بنا ہوا ہے کہ ہزاروں سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں ہر زبان تجھے خلیفت المسلمین کہہ رہی ہے ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے سن یزید تجھو اقتدار کے نشے میں مست ہے خواہشات کے نشے میں مست ہے حکومت کے نشے میں مست ہے شراب کے نشے میں مست ہے اے یزید سن تُو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے اتنا پست ہے اتنا کم ترو زلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائے کے تذکرہ نہیں سمجھتی ہے علی کی بیٹی تجھے لائے کے گفتگو نہیں سمجھتی ہے جیسے علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی نے یہ جملے کہے وہ سر جو یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے ایک دم سے اٹھ کے دیکھنے لگے یہ کون ہے جو یزید کو ایسے بھی کہہ سکتا ہے اور وہ یزید کہ جو بات بات پر شیر پڑھ رہا تھا چر زبان تھا شاتر و ایار تھا لیکن اس کے باوجود کافی دیر تک ٹک ٹکی باندھ کے حیران و سرگردان علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی کی طرف دیکھتا رہا اور جب اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا اب اپنا سر نیچے جھکا لیا اور بہت دیر تک سوچتا رہا اور کافی دیر سوچنے کے بعد جب یزید نے سر اٹھایا تو اب اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں تھا کہا اللہ لانت کرے ابن مرجانہ پر اللہ لانت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو شہید کر دیا ارے میں تو ایسا نہیں چاہ رہا تھا میں نے تو حسین کو قتل نہیں کیا میں نے تو ایسا کوئی حکم چاری نہیں کیا اب جیسے ہی علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی نے یہ دیکھا کہ ان کا وار اتنا کارگار ثابت ہوا کہ دشمن اپنی صفائیاں پیش کر رہے دشمن قتل حسین سے اپنا دامن بچانے کی کوشش کر رہے اب علی ابن ابی طالب کی شیر دل بیٹی آگے بڑھی اور یزید کے تخت کے قریب آ کر اپنے خطبے کا آغاز کیا اور فرمایا اے یزید کد قیدک وَسْأَسَعَيَكْ وَنْسَبْجُهُدَكْ وَاللَّهْ لَا تَمْحُو ذِكْرَنَا وَلَا تُمِیتُو وَحْيَنَا اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے تو جتنے حربیں استعمال کر سکتا ہے کر لے تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارے ذکر کو خاموش نہ کر سکے گا تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا اس طرح سے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا اس طرح سے انبیاء کی محنتوں کو بچایا اس طرح سے اپنے جد رسول اللہ کی محنتوں کو بچایا سب کی محنتوں کو بچایا اور پھر قید میں دن گزارنے کے بعد یہی بی بی واپس مدینہ چلتی ہیں میں عرض کرتا ہوں بی بی اگر پلٹ کے آپ نے شام آنا ہے تو اتنی تھکی ہوئی ہیں سفروں سے مدینہ کیوں جاتی ہیں اور واپس شام کیوں آئیں گی تو شاید بی بی کا جواب ہو کہ حسین کی ایک امانت اسی شام میں مدفون ہے وہ اکیلی ہے اور زینب اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی ہیں اسی جب کچھ دنوں کے لیے جا رہی تھی جاتے ہوئے شام کی خواتین سے یہ جملہ کہا تھا کہ شام کی خواتین جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کی پیار سے فرصت مل جائے تو کبھی کبھی میری سکینہ کی قبر پر ایک دیا جلانے کے لیے آ جانا اس لیے پلٹ کے آئیں گی تو بی بی اگر پلٹ کے آنا ہے تو پھر مدینہ کیوں جاتی ہے تو شاید بی بی کا جواب ہو اس لیے جاؤں گی مدینہ تاکہ اپنے نانا کو خبر کر دوں کہ آپ کی گود میں بیٹھ کر جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی بیٹی نے وہ وعدہ پورا کر دیا اس لیے جب بی بی پہنچتی ہیں واپس مدینہ میں تو اپنے گھر میں نہیں گئی ہیں بلکہ سیدھی مسجد نبوی کی طرف چل پڑی اور جب مسجد میں پہنچتی ہیں فرماتی ہیں سب لوگ مسجد نبوی سے باہر چلے جاؤ آج مجھے تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں اور جب سب چلے گئے اس حجرے کو بند کیا جس میں پیغمبر کی قبر تھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہو پیغمبر کی قبر پر پہنچیں پہلے تو کافی دیر بیٹھ کے گریہ کرتی رہیں اور پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کے بیٹے حسین کی شہادت کا پرسہ دیتی ہوں اور اس کے بعد بی بی نے آہستہ آہستہ اپنے بازووں سے آستینیں الٹنا شروع کر دی اور کہا نانا جان یہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ نشان دیکھ رہے ہیں یہ رسیوں کی نشان ہیں نانا جان مجھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لائے گیا اور نانا جان اگر میں دکھا سکتی اگر میرے لئے ممکن ہوتا تو میں آپ کو اپنی پشت دکھاتی جو تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے بس میرے عزیزو آخری جملہ عرض کروں ابھی اپنے نانا کی قبر سے اٹھیں اور اس کے بعد اپنی ماں کی قبر پر جاتی ہیں جیسے ہی ساری خواتین پہنچتی ہیں مخدرات اصمت و طہارت سیدہ زہرہ کی قبر پر اب کسی بی بی کو دوسری بی بی کا ہوش نہیں ہے سب نے مل کے اس طرح گریہ گریہ کیا کہ کوہرام کا برپا کر دیا اور جب تمام بی بیاں رخصت ہوئیں تو وہ بی بی کے جو ایک کونے میں الگ ہو کے بیٹھی ہوئی تھی ثانی زہرہ جیسی قبر فاطمہ پر خلوت ہوئی اب آہستہ آہستہ چلتے وہ اپنی ماں کی قبر پر آئیں اور یہ جملہ کہا کہ ماں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے ننگے سر شرابی کے دربار میں جانا پڑ گیا ماں مجھے ننگے سر یزید کے دربار میں جانا پڑ گیا ماں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھولا سکتی جب یزید تخت کو اوپر بیٹھا ہوا تھا اور تخت کی نچلی سیڑی پر میرے بھائیہ حسین کا سر تھا اور یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی پروردگار پروردگار بحق محمد و علی محمد ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے